اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقتدم لسانی افقہو قولی Welcome to the first session called Learning Arabic from Quran اور آپ نے پہلے آج سے پہلے کبھی یہ سنٹنس کبھی نہیں سنا ہوگا کہ Learning Arabic from Quran مطلب اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن سے Arabic سیکھی جائے مطلب پہلے سننے میں تو یہ آتا تھا کہ Learning Arabic from Quran مطلب قرآن کو سمجھنے کے لیے لوگ Arabic سیکھتے ہیں basically لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ Learning Arabic from Quran ٹھیک ہے یہ بہت rare ہے کہ ہمیں سننے کو ملے اگر سننے کو بھی ملتا ہے یہ سنٹنس تو اس کا ڈیفرنٹ میننگ ہوتا ہے what I am trying to say کہ ہم Arabic کیوں سیکھتے ہیں that is the question I have to ask کہ ہم Arabic کیوں سیکھتے ہیں mostly of course Arabic اسی لیے سیکھتے ہیں because انہوں نے قرآن سمجھنا ہوتا ہے قرآن کو بہتر سمجھنے کے لیے because there is not a shadow of a doubt کہ قرآن Arabic کے بغیر سمجھ نہیں آسکتا because جو لوگ قرآن کو translation کے ساتھ پڑھتے ہیں especially Urdu translation کے ساتھ ان کو ان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ Urdu is a weak language compared to Arabic Arabic is a strong language basically اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے words Arabic کے ایسے بہت سے words ہیں جن کا meaning سمجھنے کے لیے ہمیں Urdu کا پورا پورا مطلب sentence جو ہے وہ use کرنا پڑتا ہے مطلب Arabic کا ایک word ہوگا اور ہمیں Urdu کا پورا sentence جو ہے وہ use کرنے کے ضرورت پڑتی ہے because Arabic is a very deep and strong language اس کا بہت deep meaning ہوتا ہے بہت سے ایسے Arabic words جن کے بہت profound meaning ہوتا ہے اسی لیے قرآن Arabic میں ہے there is a reason ٹھیک ہے تو there is no doubt کہ Arabic سیکھنا بہت ضروری ہے to understand Quran لیکن unfortunately بہت سے لوگ lazy ہوتے ہیں سست ہوتے ہیں میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو کہ Arabic course start کر لیتے لیکن پھر اس کو complete نہیں کرتے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ Arabic ویسے ہی نہیں سیکھتے ان کے پاس time نہیں ہوتا ان کو یہ کام بہت مشکل لگتا ہے تو میں نے ایک shortcut ڈھونڈا ہے ٹھیک ہے وہ shortcut مطلب کیا ہے یہ tag line یہ بتاتی ہے کہ learning Arabic Arabic from Quran so basically when I say learning Arabic from Quran اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم Arabic اگر تو آپ کا purpose یہ ہے کہ آپ نے Arabic اس لیے سیکھنی ہے بہت سے آپ نے قرآن کو بہتر سمجھنا ہے تو کیوں نہ قرآن سے ہی Arabic سیکھی جائے اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں قرآن میں بہت سے ایسے words ہیں بہت سے ایسے words ہیں جن کا meaning خود صحابی نے بتایا ہوئے itself ٹھیک ہے especially Abdullah bin Abbas Abdullah bin Masood اور بہت سے ایسے صحابی ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے خود قرآن کا Arabic کا مطلب بتایا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے آپ کو یہ تفسیر جب بھی آپ تفسیر پڑھیں گے ابن کسیر کی پڑھ لیں یا جو بھی famous جتنی بھی famous تفسیر ہیں آپ کو ان میں ایک چیز common میں نظر آئے گی کہ Arabic کا جو meaning ہے ٹھیک ہے وہ صحابی کے reference سے بتایا گیا کہ Abdullah bin Abbas کے مطابق اس particular Arabic کا جو word اس کا کیا مطلب تھا ٹھیک ہے تو اب ایک طریقہ Arabic سیکھنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں Arabic use ہوئی ہے وہ classical Arabic ہے جس classic Arabic بھی کہ سکتے ہیں ancient Arabic بھی کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے and یہ slang یا informal Arabic نہیں ہے یہ classic English ہوتی ہے جو Shakespeare use کرتا تھا کافی مشکل English جو ہمیں سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے تو ویسے Arabic جو Quran ہے وہ classic Arabic میں ہے so basically اگر تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے Arabic اس لئے سیکھ نہیں ہے because آپ نے قرآن سیکھنا ہے کچھ لوگ اس لئے Arabic سیکھتے ہیں بگوز انہیں سعودی Arabia جا کر لوگ وں سے بات کرنی ہوتی ہے یا ان کو سمجھنا ہوتے یا ان سے communicate کرنا ہوتا ہے یا اس محول میں رہنا ہوتا اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے تو that is a different thing پھر آپ Arabic سیکھ پڑے گی as a language like harf کیا ہوتا ہے or nasab or jur rafa وہ سارے جنہوں نے Arabic سیکھی ان کو پتا ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں پھر آپ سارے میٹی گریٹیز کسی بھی language کو سیکھنے کے لیے جو آپ کو چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں حرف وغیرہ وہ سب کچھ سیکھ سیکھ نا پڑے گا ایک میرے پاس آپ کے لیے ایک ایک اگر تو آپ کو اردو آتی ہے نا تو سیونٹی پرسنٹ آپ کا جو کام ہے وہ ایزی ہو گئے ٹھیک ہے بکوز جو arabic ہے جو اردو ہے اس کے جو روٹ ہے وہ arabic ہے آپ کو کئی جگہ بہت سی ورڈز ملیں گے قرآن میں جن کا اردو میں بھی وہ ہی مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لیکن میں جس طریقے سے آپ کو arabic سکھاؤں گا یہ ڈیفرنٹ سٹائل ہے یا آج تک کسی نے اس ٹائل یوز نہیں کیا لیکن مجھے پتا ہے کہ پاکستانی قوم ہے بہت سست ہے ٹھیک اس کے پاس ٹائم لوگ پاس ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہم کورس سٹارٹ کر لیتے لیکن پھر چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک میں ایسے بہت سو لوگ دیکھ جنہ نے پیسے بھی دی ہیں کورس کے لیے پیسے دے کے کورس سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سنز arabic سیکھنے سے ان کو USA کا ویزا نہیں ملتا یا آسٹریلیا کا ویزا نہیں ملتا یا UK آج قرآن کی ایک آیت ڈسکس بھی کروں گا میری جو سٹرائٹیجی ہے وہ کیا ہوگی ٹھیک ہے arabic آپ کو سکھانے کے لیے ٹھیک ہے لیکن اس کے ایک condition یہ میرے بہت سارے سیشن ہوں گے اس کے لئے ایفرٹ کی ضرورت ہے بہت سارے سیشن کرنے پڑھیں میں arabic سیکھنی ہے سو اب ہم نے اگر psychology point of use میں بات کروں تو کچھ ایسی چیزی ہوتی جو ہمارے سب conscious میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اپنے سب conscious کو use کر کے arabic سیکھنی ہے ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو ایک 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 قرآن کی بہت ہی مشہور آیت ہے ٹھیک ہے ہم نماز میں اس آیت کو پڑھتے ہیں اس کے بغیر نماز بھی یہ دوری ہے بڑی مشہور آیت ہم سب کو بتا اس کا مطلب نہ تو question اس کے ہم سب کو اس کا مطلب کیوں بتا ہے نہیں لیکن پھر بھی ہمارے سب conscious میں یہ آیت ہے اور ہم اس کا مطلب بھی پتا تمام تعریف اللہ کے لیے جو دو جہانوں کا رب ہے ٹھیک ہے اب ہمیں اس آیت کا مطلب کیوں بتا ہے ہمیں عربی ہوتی ہے نہیں ہمارے سب conscious میں اسی طرح جن لوگوں نے دعائیں یاد کی ہوئی ہیں جب قرآن کی آیات یاد کی ہوئی ہیں with translation ان کا meaning پتا ہے بکوز ان نے memorize کیا ہوئی ان کے subconscious میں ہے پھر جب بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں یا اس آیت کو سنتے ہیں ان کو ان کا مطلب پتا ہوتا ہے اسی طریقے کے ساتھ ہم Arabic سیکھیں گے ہم قرآن کی ہر آیت کو اتنا پڑھیں گے اتنا سمجھیں گے بڑے interesting way میں سمجھیں گے کہ ہمیں ہر آیت کا مطلب سمجھ آجے گا اور بہتر مطلب سمجھ آجے گا مطلب کون بتائے گا جو Arabic کا particular word ہوگا اس کا مطلب کون بتائے گا نہ آپ بتائیں گے نہ میں بتاؤں گا وہ صحابی بتائیں میں ریفرنس کوٹ کروں گا کہ عبداللہ بن عباس کے مطابق اس Arabic کا مطلب کیا تھا اب ان سے بہتر تو نہیں کسی کو پتا ہے اب صحابی اب علی بن عبی طالب سے بہتر کسی کو پتا ہے کہ اس Arabic word کا مطلب کیا تھا نہیں کسی مولانا سے پوچھنے کی بجائے کی ہم صحابی کو دیکھیں کہ صحابی Arabic سیکھیں گے basically Quranic Arabic پھر end piece کا result کیا ہوگا جب قرآن کی آیت پڑھی جاری ہوگی آپ automatically آپ کے subconscious میں ہے اس کا meaning آپ کو پتا ہے تو وہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے جیسے الحمدلللہ رب العالمین کا سب کو مطلب پتا ہے کیا کیا کس کا مطلب پتا ہوگا کس کا یہ مطلب ہے not because آپ Arabic آتی ہے it's because آپ نے آکھا subconscious میں تو آج جس آیت ہم ڈسکس کریں گے وہ سورة تکویر کی آیت ہے ٹھیک ہے verse number 11 one of my favorites verse just for an example آج کے session میں ہم اس آیت کو discuss کر لیتے آپ کال گیا بھی ہو جائے گا کس طریقے کے ساتھ ہم نے Arabic سیکھ نہیں اچھا اس کے لیے میں ایک اور بات کلیر کر دوں کہ Arabic سیکھ نے کا جو ٹپیکل وے ہے ٹھیک ہے یعنی کہ رفعہ نصب جر آہ کے through Arabic سیکھ نا یعنی کے بیسک چیز ہیں پہلے سیکھنا پھر آگے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ اپنے لیول کو انکریز کرنا اور پھر Arabic کو فردر اس میں ایکسپریٹیز حاصل کرنا یہ جو طریقہ ہے Arabic سیکھنے کا it is the best way ٹھیک ہے سب سے best طریقہ ہے لیکن سنس بہت سے لوگ سست ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو ان کے لیے شورٹ کٹ ہے کہ اگر تو پرپس آپ کا قرآن سیکھ نا کہ میں نے اس لئے Arabic سیکھ نہیں ہے کہ مجھے قرآن سمجھ جائے تو آپ صحابی کے سمجھ لیں کہ صحابی کے نزدیک Arabic word کا کیا مطلب تھا اور میں فل اپنی میکسیمم افرٹ کروں گا کہ آپ کو ریفرنس دوں کہ عبداللہ بن مسعود کے مطابق اس Arabic word کا کیا مطلب تھا ٹھیک تو میں میکسیمم ریفرنس دینے کی خوشش کروں گا تو آج کی آیت ہے اس کو ڈسکس کر لیتے سورہ تکویر کی ورس نمبر 11 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِزَس سَمَعُ كُشِتَت ٹھیک ہے یہ this is a very short verse but it has a very profound meaning ٹھیک ہے اب ہم نے Arabic اس طرح سیکھ نہیں ہے سو بسیکلی ہم کیا کریں گے اس جو آیت ہے اس کو اس کے اس کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے پہلا یہ آیت سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں یہ سورة تکویر اس میں almost 90 to 80 90% جو verses ہیں وہ وَعِزَ سے سٹارٹ ہوتی ٹھیک ہے وَعِزَ ٹھیک اب سنس ہم نے اس ورس کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیا ٹھیک ہے تو پہلا جو ورڈ ہے وَعِزَ ٹھیک ہے وَعِزَ کا مطلب ہوتا ہے and when اور جب ٹھیک ہے اب آپ نے اپنے سب کونشس میں یہ بات بٹھا لی کہ قرآن میں جہاں بھی وَعِزَ کا ورڈ use ہوگا اس کا مطلب ہے and when اور جب ٹھیک ہے تو اگر آپ نہیں لکھنا ہے تو لکھ لیں اگر آپ پین یا کلم چلانا چاہتے کلم یوز کرنا چاہتے اور آپ پس ڈائیری ہے it's very good technique کہ آپ اس کو لکھ لو ٹھیک ہے تاکہ آپ کے سب کونشس میں یہ چیز بیٹھ جائے تو وائزہ کا meaning اگر آپ لکھ نا چاہتے ہیں تو لکھ لیں اس کا مطلب ہے اور جب and when ٹھیک ہے تو یہ verse یہاں سے سٹارٹ ہوتی سورة تکویر کی وائزہ سے سٹارٹ ہوتی سو وائزہ سما او ٹھیک ہے سما او سما ورڈ سما ورڈ کہاں سے ڈرائیو ہو ہے سما سے اب آپ کو پتا ہوگا کہ سما ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ قرآن میں بہت use ہو ہے ٹھیک ہے سما وات ٹھیک ہے مطلب سما سے related جو ورڈ ہیں جو سما جس کی root ہے اس سے related جتنے ورڈ ہیں وہ قرآن میں ورڈ وہ کیا ہے سما ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے آسمان سکائ آپ کو کیوں بتا تھا یہ کیونکہ آپ کو اردو آتی ہے اردو میں ہم ورڈ کیا use کرتے آسمان تو آپ کے لئے یہ آسان ہو گیا سمجھ نا کہ یہ ورڈ اس سے ملتا جلتا سما آسمان آسمان بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سنس میں نے پہلے ذکر کیا تھا اب آیت کا جو translation ہے میں یہ کیوں کر رہا ہوں اب اس آیت کا ترجمہ ہے وہ آپ سمپلی قرآن سے پڑھ لیں تو Arabic سیکھنے کی کیا ضرورت ہے پھر اردو میں اس کی translation پڑھ لیں it's because کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا قرآن میں قرآن کی translation اردو میں نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو ہمیں depth میں جانا پڑے گا ہم نے اگر classic Arabic سیکھ نہیں ہے نا صحیح والی Arabic تو اس کے لئے ہمیں بہت work کرنا پڑے گا میں جب translation کی گئی ہے اس کا meaning لکھا ہے آسمان ٹھیک ہے انگلیش میں لکھا ہے sky لیکن آپ نے اپنے mind میں اپنے subconscious میں یہ بات بٹھا لینی ہے کہ قرآن میں جہاں بھی سما کا word use ہو ہے نا تو اس کا مطلب صرف یہ آسمان نہیں ہے جو ہمیں نظر آرہا it is everything which is beyond that ٹھیک ہے یعنی کہ different galaxies ٹھیک ہے تو جب اللہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ سما کا word use کرتے ہیں تو that means کہ whole galaxies جتنی بھی galaxies ہیں ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں ساری galaxies ہیں وہ سما و آت میں آرہا یہ صرف sky آئے نہیں جو ہم میں اثر آرہ it is everything which is beyond that ٹھیک ہے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے تو و عزت سما کوشی تت تو اب سما کا word لکھ لیا اب اگر سب کونشیس میں بیٹھ جانا چاہی اگر آپ نے لکھ لکھ لیں اب کوشی تت کا کیا مطلب ہے کوشی تت کا مطلب ہے stripped off یا پھر کسی چیز کو اوپر سے چھیل نا ملو کسی چیز کو چھیل نے کو کہتے ہیں کوشی تت stripped off اس چیز کو پیل آف کر دیا یا stripped off کر دیا جیسے کہ آلو کو جب ہم چھیل تے ہیں تو اس کا چھل کا اتارتے ہیں اس کو ہم کہہ سکتے کوشی تت تو کوشی تت کا مطلب ہوتا چھیل نا stripped off تو کوشی تت کا مطلب ہے چھیل نا کسی چیز کو پیل آف جیسے کہ میں اپنی سکن کو اوپر سے چھیل دوں یہ کافی violent example ہے لیکن anyway جیسے کہ میں آلو کی example دی جب آلو کو چھیل تو اس کے لئے جب ورڈ use کریں گے وہ کوشی تت use کر سکتے ہیں تو اب اس آیت کا مطلب کیا سنس میں نے word by word آپ کو مطلب بتا دیا اور میں نے جو اس Arabic word اس کا meaning ہے یہ قرآن کی قرآن کی translation ہوئی اردو میں انگلیش میں اس کے ریفرنس سے نہیں بتایا میں اس کی depth میں بھی گیا ہوں ٹھیک ہے اور عبدالللہ بن مسود اور عبدالللہ بن عباس بتائیں کہ ان کا actual meaning ہے وہ کیا ہے تو میں نے اس words کو بہت deeply study کیا تو ان کے مطابق یہ ہی مطلب ہے اس کا تو اب آپ اس verse کا سنس میں نے word by word آپ کو اس کا meaning بتا دیا اب آپ نے مجھے اس verse کا مطلب دانا ہے اس verse کا کیا مطلب ہے تو اب سنس word by word میں نے آپ کو آیت کا مطلب بتا دیا آپ کے لئے ترجمہ کرنا بہت آسان ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے اب آپ ترجمہ کر کے بتائیں مجھے اس آیت کا کیا میننگ ہے ترجمہ کریں وائز اس مائو کوشی تت and when the sky will be stripped off when the sky will be peeled off ٹھیک ہے جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی ٹھیک ہے کھال چھیل دیا جائے گا آسمان کھال اتار دی جائے گی میں بتا رہا ہوں اردو میں ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا anyway so when the sky will be stripped off یہ بیسکل اللہ تعالی کیامت کا منظر بتا رہے ہیں کہ کیامت کا منظر اس میں کیامت کے دن کیا ہوگا بیسکل ٹھیک ہے when the sky will be stripped off اب اگر اپنے اور depth میں جانے تو تو آپ کیا کریں گے اس آیت کو سمجھ اس آیت کا کیا مطلب ہے when the sky will be stripped off جب آسمان کو چھیل دیا جائے گا اس کا کیا مطلب ہے سوچنے کی بات ہے اس کا کیا مطلب ہے اب اس کو سمجھنے کے لئے آپ کیا کریں گے جو different scholars ہیں different classical scholars ہیں صحابی صحابی specially پہلے صحابی کا آپ نے دیکھ صحابی کے نظیق کیا مینی گے اس کے بعد اپنے scholars پہ آنا ہے وہ کہتے ہیں اب جتنے بھی scholars ہیں majority scholars ان کی راہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز آیاں ہو جائے قیامت کے دن ٹھیک ہے مدودی صاحب کے نظیق بھی اس کا ہی مینی گئے کہ جو دیفرن ڈائمینشن میں جو چیزیں ہیں اس پر جو ہمیں نظر نہیں آتی جب اللہ کہ رہے رہے سکائے سکرپ آف یعنی کہ بیونڈ میں پہلے بھی کہا تھا سکائے ورلڈ یوز ہو ہے لیکن یہ سمتھنگ بیونڈ دی یہاں ہمیں اس کا ثبوت بھی مد رہے تو ایسی چیزیں جو گیلکسی میں ڈیفرن ڈیمینشن میں ہیں ٹھیک ہے اللہ کو چیزیں لیکن اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب چیزیں آیاں ہو جائیں گی ٹھیک ہے پتہ نہیں کیا ہو ہمیں فرشتے نظر آئیں گے جن نظر آئیں گے پتہ کیا کرییچرز ہیں اللہ نے بنائے ہم سب کو نظر آنے لگیں گے اللہ جن 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 ٹھیک ہے تو سکائی گل سٹریپ آف مینز دی ڈیمینشن دی 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 مینشن جو باؤنڈری ہیں وہ ختم ہو جائیں گی سب چیزیں آیا ہو جائیں سو اٹ ویل بی اکی اوس بیسکلی تو خیر آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں اس چھوٹی سی آیت کو آج ہم نے سیکھا ٹھیک ہے بسکلی ہم نے عربیق سیکھی بسکلی عربیق سیکھی ہم نے اور جو نیکس سیشن آگست میں ہم دوسری برس دسکس کریں گے ان اردر دو دستان قرآن بسکلی 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 نمی سیشن 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 لرنگ عربی فرم قرآن ٹھیک ہے لرنگ عربی فرم قرآن فرم فرم قرآن ایس 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 بسکلی بس ای ایس 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 بسکلی طرح ہے انسان کی نیچر سو انشاء اللہ آپ نے میرے سارے جتنی بھی سیشن سننے اٹینڈ کرنے ٹو انڈرس ٹرابک اور میں میکسیم مٹیریل کٹھا کروں گا دیکھ استان نمان علی خان میں نے ان سے عربی سکھی ٹھیک ہے اب نمان علی خان کی میری نزدیق بہت اچھی مطلب یہ ہے کہ عربیق بہت دیپ لینگویج ہے ٹھیک ہے آپ پوری لائف اس کو سیکھتے رہیں تو وہ بھی کم ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ڈیفرنٹ جس سکولرز صحابی اور روٹ ڈیفرنٹ کلچرز میں جانا پڑتا ہے اور ڈیفرنٹ روٹس میں جانا پڑتا ہے اس عربیق کا اس کے اکورڈنگ کیا مینک بند ہے انیوی تینکیو فور وچنگ انشاءاللہ سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں ڈیفرنٹ آلہ فیس